اسلام علیکم ویئرز آج کی سب سے بڑی اور اہم قبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ تیارے میں سوار ہونے سے چند سیکنڈ پہلے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے ایسا اعلان کر دیا کہ پورا ملک خوشی سے جھوم اٹھا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے وزیراعظم عمران خان کے ہمرا جہاز میں سوار ہونے سے قبل نور خان ائر بیس پر محتصر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان آ کر خود کو اپنے گھر میں محسوس کرتا ہوں ایرپورٹ پر گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے ولی اہد محمد بن سلمان کو محاطب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قوم آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے پاکستان آپ کا دوسرا گھر ہے میڈیا پر آپ کے دورے کو بہت زیادہ سراحہ جا رہا ہے آپ کی طرف سے خود کو پاکستانی سفیر کہنا اعزاز ہے پاکستانی افرادی قوت کے لیے آپ کے اقدامات قابل تحسین ہے اور پاکستان کے قیدیوں کی رہائی پر شکر گزار ہوں اس موقع پر ولی اہد محمد بن سلمان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں پاکستان کے روشن مستقبل کا یقین ہے پاکستان کی قیادت بہت قابل ہے جو کہ ملک کو درست راستے پر لے کر جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانی قیدیوں کی رہائی کو اپنا پر سمجھتا ہوں پاکستان آ کر خود کو اپنے گھر میں محسوس کرتا ہوں وزیراعظم عمران خان نے ایک مرد باپیر سے ولی اہد محمد بن سلمان کو محاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ پاکستان میں الیکشن لڑیں تو میرے سے زیادہ بوٹ حاصل کر سکتے ہیں خیار رہے کہ دورہ پاکستان پر آئے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اپنا دورہ ختم کر کے وطن واپس جا چکے ہیں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان پاکستان کے ساتھ تاریخی معادے کر کے گئے ہیں محمد بن سلمان پاکستان کے دورہ سے بھارت کے لئے روانہ ہو رہے ہیں جہاں پر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی تباتلہ خیال کیا جائے گا واضح رہی کہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے اپنے آخری خطاب میں کہا ہے کہ پاکستان معشد کے اتبار سے دوسرا بڑا ملک ہوگا پاکستان آئندہ سالوں میں بڑی معشد بنے گا پاکستان آئندہ سالوں میں بڑی معشد بنے گا خیال رہے کہ کل سعودی ولی اہد محمد بن سلمان جب دو روزہ دورے کے لئے پاکستان پہنچے تو سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا کل پاکستان پہنچتے ہی ان کے عزاز میں وزیراعظم ہاؤس میں اشائیہ دیا گیا اشائیہ سے وزیراعظم عمران خان نے بھی خطاب کیا مگر سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے خطاب نے پوری عوام کے دل جیت لیے سعودی ولی عید محمد بن سلمان کا کہنا تاکہ سعودی عرب پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کرے گا اگلے بیس سال میں پاکستان میں سیاحت کا شبہ فروغ پائے گا آنے والے وقت میں دونوں ممالک کے تعلقات مزید پروان چڑھیں گے پاکستان آ کر بہت خوش ہوئی ہے ہمارے لئے پاکستان بہت زیادہ اہم ملک ہے پاکستان آ کر بہت خوش ہوں یقین ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان بہت زیادہ آگے بڑھے گا پاکستان ہمارا دوست اور بھائی ملک ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پیٹرول کیمیکل اور مادنیات کے شعبے میں مفامت بہت زیادہ اہم ہے سعودی ولی عید محمد بن سلمان اور ان کے وقت کا پاکستان میں خیر مقدم کرتے ہیں پاکستانیوں کے لئے آج ایک عظیم دن ہے سعودی ولی عید محمد بن سلمان اور ان کے وقت کا پاکستان میں خیر مقدم کرتے ہیں سعودی قیادت اور عوام ہمیشہ سے ہمارے دلوں میں رہتے ہیں پاکستانیوں کے لئے آج ایک عظیم دن ہے سعودی عرب میں ہر مشکل اور ضرورت میں ہمارے ساتھ رہا ہے پاکستان میں سیاحت کا بہت زیادہ موقع ہے وزیراعظم عمران خان پاکستان اور سعودی تعلقات کو بلندیوں پر لے جائیں گے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ جو لوگ سعودی عرب کے ایک کام کر رہے ہیں ان کی ضروریات کا بھی خیار رکھا جائے گا کیونکہ وہ میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہیں خیار رہے کہ وزیراعظم ہاؤس میں دیئے گئے اشائیہ میں دونوں ممالک کے وقت شریف تھے وزیراعظم عمران خان کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے عزاز میں اشائیہ دیا گیا اور اشائیہ میں متبادل توانائی مسنوات کی ترقی کے لئے مفامتی یادست پردست کیے گئے دونوں ممالک کے درمیان مہادنی وسائل کے شعبے میں ایم او یو پردست کیے گئے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بیجلی کے پیداوار کے شعبے میں تعاون کا معاہدہ بھی کیا گیا دونوں ممالک میں نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے شعبوں میں تعاون کا بھی معاہدہ کیا گیا تفصیلات کے مطابق کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اپنا دورہ ختم کر کے سعودی عرب واپس روانہ ہو گئے ہیں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نور خان ائر بیسپ سے وطن واپس روانہ ہوئے اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو عسکری اور سیاتی قیادت میں روانہ کیا گیا جاتے جاتے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستانی عوام کا دل جیت لیا سعودی عرب کے دورہ پاکستان سے نہ صرف پاکستانی عوام خوش ہیں بلکہ وزیراعظم عمران خان صاحب بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی ایک درہاز پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان کے نوجوان جو کہ سعودی عرب کی جیلوں میں قید ہیں ان کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا یہ ایک بہت بڑے عزاز کی بات ہے عمران خان صاحب کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے بھی کے علاوہ سعودی حکومت پاکستان میں بیس عرب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے جا رہی ہے جو کہ کسی عزاز سے کم نہیں بیورز اس ویڈیو کے بارے میں اپنی خائلات کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ نہیں آنے والے تمام انفومیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تھانکس پور واشنگ